مہاتمہ گاندھی کی آتمکتھا ستی کے پریوگ کا چوبیس وان بھاگ پرستت ہے مہا پردرشنی سن اٹھارہ سو نوے میں پیرس میں ایک بڑی پردرشنی ہوئی تھی اس کی تیاریوں کے بارے میں میں پڑھتا رہتا تھا پیرس دیکھنے کی تیور اچھا تو تھی ہی میں نے سوچا کہ یہ پردرشنی دیکھنے جاؤں تو دہرا لاب ہوگا پردرشنی میں ایفل ٹاور دیکھنے کا آکرشن بہت تھا یہ ٹاور صرف لوہے کا بنا ہے ایک ہزار فٹ اونچا ہے اس کے بننے سے پہلے لوگوں کی یہ کلپنا تھی کہ ایک ہزار فٹ اونچا مکان کھڑا ہی نہیں رہ سکتا پردرشنی میں اور بھی بہت کچھ دیکھنے جیسا تھا میں نے پڑھا تھا کہ پیرس میں ایک انہار والا بھوجن گرہ ہے اس میں ایک کمرہ میں نے ٹھیک کیا غریبی سے یاترہ کر کے پیرس پہنچا سات دن رہا دیکھنے یوگ یہ سب چیزیں ادھکتر پیدل گھوم کر ہی دیکھیں سات میں پیرس کی اور اس پردرشنی کی گائیڈ تتھا نقشہ لے لیا تھا اس کے سہارے راستوں کا پتہ لگا کر مکھے مکھے چیزیں دیکھ لیں پردرشنی کی وشالتہ اور ویودھتہ کے سوا اس کی اور کوئی بات مجھے یاد نہیں ہے ایفل ٹاور پر تو دو تین بار چڑھا تھا اس لیے اس کی مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلی منزل پر کھانے پینے کا پربند تھا یہ کہہ سکنے کے لیے کہ اتنی اونچی جگہ پر بھوجن کیا تھا میں نے ساڑھے سات شلنگ پھونک کر وہاں کھانا کھایا پیرس کے پراشین گرجہ گھروں کی یاد بنی ہوئی ہے ان کی بھویتہ اور ان کے اندر ملنے والی شانتی بھولائی نہیں جا سکتی نوتردام کی کاریگری اور اندر کی چترکاری کو میں آج بھی بھولا نہیں ہوں اس سمیں من میں یہ خیال آیا تھا جنہوں نے لاکھوں روپے خرچ کر کے ایسے سورگیے مندر بنوائے ہیں ان کے دل کی گہرائیوں میں ایشور پریم تو رہا ہی ہوگا پیرس کے فیشن پیرس کے سویچھا چار اور اس کے بھوگ ویلاس کے وشہ میں میں نے کافی پڑھا تھا اس کے پرامان گلی گلی میں دیکھنے کو ملتے تھے پر یہ گرجہ گھر ان بھوگ ویلاسوں سے بلکل الگ دکھائی پڑتے تھے گرجوں میں گھستے ہی باہر کی اشانتی بھول جاتی ہے لوگوں کا ویوہار بدل جاتا ہے لوگ عدب سے پیش آتے ہیں وہاں کولا حل نہیں ہوتا کماری مریم کی مورتی کے سممکھ کوئی نہ کوئی پرارتھنا کرتا ہی رہتا ہے یہ سب وہم نہیں ہے بلکہ ردے کی بھاونہ ہے ایسا پرابہ اس سمیں مجھ پر پڑھا تھا اور وہ بڑھتا ہی گیا ہے کماری کا کی مورتی کے سممکھ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر پرارتھنا کرنے والے اپاسک سنگمرمر کے پتھر کو نہیں پوجھتے تھے بلکہ اس میں مانی ہوئی اپنی کلپت شکت کو پوجھتے تھے ایسا کر کے وہ ایشور کی مہمہ کو گھٹاتے نہیں بلکہ بڑھاتے تھے یہ پرابہاو میرے من پر اس سمیں پڑھا تھا جس کی دھندلی یاد مجھے آج بھی ہے ایفلٹ آور کے بارے میں دو شبد کہنا آوشیق ہے میں نہیں جانتا کہ آج ایفلٹ آور کا کیا اپیوگ ہو رہا ہے پردرشنی میں جانے کے بعد پردرشنی سمبندھی باتیں تو پڑھنے میں آتی ہی تھی اس میں اس کی ستوٹی بھی پڑھی اور نندہ بھی مجھے یاد ہے کہ نندہ کرنے والوں میں ٹالسٹوائے مکھ تھے انہوں نے لکھا تھا کہ ایفلٹ آور منوشے کی مورکتہ کا چہن ہے اس کے گیان کا پرنام نہیں اپنے لیکھ میں انہوں نے بتایا تھا کہ دنیا میں پرچالت کئی طرح کے نشوں میں تمباکو کا ویاسن ایک پراکار سے سب سے زیادہ خراب ہے ککرم کرنے کی جو حمت منوشے میں شراب پینے سے نہیں آتی وہ بیڑی پینے سے آتی ہے شراب پینے والا پاگل ہو جاتا ہے جبکہ بیڑی پینے والے کی عقل پر دھوان چھا جاتا ہے اور اس کارن وہ ہوائی قلعے بنانے لگتا ہے ٹالسٹوائے نے اپنی یہ سممتی پرکٹ کی تھی کہ ایفلٹ آور ایسے ہی ویاسن کا پرنام ہے ایفلٹ آور میں ساندریہ تو کچھ ہے ہی نہیں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کارن پردرشنی کی شعبہ میں کوئی بردھی ہوئی ایک نئی چیز ہے بڑی چیز ہے اس لئے ہزاروں لوگ اسے دیکھنے کے لئے اس پر چڑھے یہ ٹاور پردرشنی کا ایک کھلونا تھا اور جب تک ہم محبش ہیں تب تک ہم بھی بالک ہیں یہ چیز اس ٹاور دوارہ بھلی بھانتے صد ہوتی ہے ماننا چاہیں تو اتنی اپیوبتہ اس کی مانی جا سکتی ہے دوستو اس سے آگے کی باتیں اگلی ملاقاتوں میں میں مہین شمسی ہوں یہ چینل ہے نوب اکواس باتیں خاص اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تائم کیو